موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آوریو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن جس کا نیم ہے determination یعنی کہ پور عظم یا ثابت قدمی written by یہ written تو کسی نے نہیں کیا ہے یہاں پہ anonymous لکھا ہوا ہے تو anonymous کا مطلب ہوتا ہے گم نام یعنی کہ یہ جو لیسن کی سٹوری ہے یہ کسی گم نام رائٹر نے لکھ کر print کر دی ہے اس لئے اس کے رائٹر کا نام یہاں پر کوئی نہیں ہے چلیے فرینڈز اپنا لیسن ہم start کرتے ہیں in 1883 1883 میں a creative engineer named john robling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting new york with the long island 1883 کی بات ہے کہ a creative engineer creative کہتے ہیں تخلیقی ذہن رکھنے والے کو تو ایک engineer تھے جو بہت ہی جن کا mind جو ہے creative تھا اور ان کا نام کیا تھا john robling was inspired وہ ایک متاثر ہوئے تھے by an idea ایک خیال سے کیا خیال ان کے mind میں آیا تھا to build a spectacular bridge کہ وہ تعمیر کریں spectacular ہوتا ہے بہت ہی شاندار کسم کا بڑا bridge pull connecting جو کہ جوڑ دے گا کسے جوڑ دے گا new york with the long island کہ new york جو ہے اسے new york کو long island کے ساتھ جوڑ دے گا یہ جو pull ہے تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پر میں pull بناتا ہوں however تاہم bridge building expert throughout the world thought that this was an impossible feat اب کیا ہوا آگے کہ bridge building expert کہ جو ماہر تھے نا اس کام کے تعمیراتی ماہرین تھے جو دنیا بھر کے ان کا خیال یہ تھا کہ it was an impossible feat کہ یہ ناممکن کام ہے یہ ناممکن کام تھا یہاں پر bridge بن ہی نہیں سکتا تھا and told robling to forget the idea اور انہوں نے robling کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس idea کو اس خیال کو بھول جائے کیونکہ یہاں پر bridge نہیں بن سکتا it just could not be done یہ کام ہو ہی نہیں سکتا یا بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا it was not practical عملی طور پر تو یہ ممکن تھا ہی نہیں it had never been done before اس سے پہلے بھی کبھی ایسا کام نہیں کیا گیا تھا robling could not ignore the vision of the bridge اب کیا تھا robling جو تھا وہ could not ignore the vision وہ یہ نظریہ جو ہے نا وہ اس کو نظر انداز نہ کر سکا نا pull بننے والا off the bridge pull کا کیونکہ ان کے ذہن میں ہر وقت اس کا جو تصور تھا وہ تھا اور وہ اس کو نظر انداز نہ کر سکے he had in his mind کہ یہ بات ان کے ہر وقت دماغ میں چل رہی تھی pull والی he thought about it انہوں نے اس کے بارے میں سوچا all the time ہر وقت سوچتے رہے اس کے بارے میں and he knew deep in his heart that it could be done اور اپنے دل کے اندر گہرائی میں مطلب دل ہی دل میں انہیں اس بات کا پکہ یقین تھا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے he just had to share the dream with someone else صرف انہیں کیا کرنے کی ضرورت تھی کہ انہیں اپنا جو یہ dream ہے یہ خواب ہے کسی دوسرے کے ساتھ یہ share کرنا تھا یعنی کہ بانٹنا تھا یعنی کہ کسی دوسرے انسان کو بتانا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں after much discussion and persuasion he managed to convince his son Washington اب کیا ہوا کہ بہت ہی زیادہ بحث کے بعد اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر انہوں نے persuade کیا یعنی کہ آمادہ کیا he managed وہ اس قابل ہو گئے کہ convinced his son اپنے بیٹے کو انہوں نے کائل کر لیا بیٹے کا نام کیا تھا واشنگٹن اپنے بیٹے واشنگٹن کو کائل کر لیا budding engineer یعنی کہ ان کا بیٹا کیا تھا وہ بھی اُبھرتا ہوا engineer تھا engineer بن رہا تھا وہ بھی that the bridge in fact could be built اپنے بیٹے کو کس بات پہ انہوں نے کائل کیا کہ حقیقت میں ہم جو ہے نا پل تعمیر کر سکتے ہیں یا پل تعمیر کیا جا سکتا ہے یہ آئیڈیا انہوں نے اب اپنے بیٹے کے ساتھ بانٹا working together for the first time پہلی دفعہ اکٹھا کام کرتے ہوئے the father and son developed concept of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome پہلی دفعہ اکٹھے کام کرتے ہوئے باپ اور بیٹے نے کیا کیا developed concept وہ نظریات پر کام کیا of how it could be accomplished کہ کس طرح سے اس منصوبے کو مکمل کیا جا سکتا ہے یا پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے اور how the obstacles اور جو رکافتیں ہیں could be overcome ہوتا ہے غلبہ پانا کہ رکافتوں پر کس طرح سے غلبہ یا قابو پایا جا سکتا ہے with great excitement and inspiration بہت زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ اور بہت زیادہ متاثر ہو کر and the headlines of a wild challenge before them اور ان کے سامنے کیا تھا کہ اتنا بڑا جو ہے عظیم challenge جو تھا اس جذبے کے تحت انہوں نے کیا کیا they hired their crew انہوں نے اپنے عملے کو رکھا hire کیا ان کی خدمات حاصل کی and begin to build their dream bridge اور اپنے خوابوں کا جو pull ہے اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا the project started well یہ جو منصوبہ ہے اس کا حغاز بہت اچھے طریقے سے ہوا but when it was only a few months لیکن ابھی اس سے چند مہینے ہی کام جاری رہا تھا underway یعنی کہ کام جو ہے نا صرف چند مہینے جاری رہنے کے بعد a tragic accident tragic ہوتا ہے افسوسناک accident حادثہ ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ ہوا on the side took the life of john robling اس site پر یعنی کہ جو کام والی جگہ تھی اس مقام پر حادثہ ہوا اور وہ حادثہ john robling کی جان لے گیا یعنی کہ جو فادر تھا جت کا یہ خواب تھا یہ dream تھا کہ میں یہاں bridge بناؤں گا Washington was injured ان کا بیٹا جو Washington تھا وہ بہت زخمی ہوا تھا and left with a certain amount of brain damage اور اتنا زخمی ہوا تھا کہ اس کے دماغ کا کچھ حصہ متاثر ہو گیا تھا which resulted in him not been able to walk جس کا نتیجہ یعنی کہ ان کا دماغ جو ہے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا اب ان کا بیٹا talk اور even move talk یعنی کہ ان کا بیٹا بات بھی نہیں کر سکتا تھا چل بھی نہیں سکتا تھا even move یہاں تک کہ وہ حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا یعنی کہ اس accident میں بیٹا اتنا زیادہ شدید زخمی ہو گیا تھا اور father جو ہے ان کی death ہو گئی تھی اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں we told them so ہم نے انہیں ایسا ہی بتایا تھا crazy men and their crazy dreams کہ پاغل لوگوں کے پاغل خواب it's foolish to chase willed vision کہ ناممکن جو ویجن ہیں نظریات یا تصورات ہیں ان کے پیچھے دوڑنا کیا ہے foolish ہے بے وکوفانہ حرکت ہے کہ ہم نے تو انہیں پہلے ہی بتایا تھا ایسے نہ کریں لیکن انہوں نے مانا نہیں اس طرح کی لوگوں نے باتیں شروع کر دی اب ہر شخص جو ہے وہ منفی خیالات رکھتا تھا to make and felt that the project should be scrapped اب کیا بتا رہے ہیں لوگوں کا کہ ہر شخص جو ہے وہ سوچتا تھا مطلب نیگیٹیو سوچتا تھا منفی خیالات رکھتا تھا and felt اور وہ یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جو منصوبہ ہے should be scrapped اسے اب ختم یا ترک کر دینا چاہیے since the robling word the only ones who knew how the bridge could be built کیونکہ robling's were robling's سے مراد یہاں کہ robling اور ان کا جو بیٹا واشنگٹن ہے یہ دو ہی کیونکہ یہ دو صرف جانتے تھے کہ یہ پل کس طرح سے تعمیر کیا جا سکتا تھا in spite of his handicap اب بیٹے کی بات کر رہی ہیں کہ اپنی معذوری کے باوجود واشنگٹن was never discouraged واشنگٹن جو ہے اس نے کبھی بھی وہ حمد نہ ہاری and still had a burning desire اور ابھی بھی اس کی نا یہ شدید خواہش تھی to complete the bridge کہ وہ اس پل کو جو ہے مکمل کیا جائے and his mind was still as sharp as ever اور اس کا ذین ابھی بھی پہلے کی طرح تیز تھا مطلب اس کو injured تو ہے وہ لیکن اس کے دماغ میں کام کرنا نہیں چھوڑا he tried to inspire and pass on his enthusiasm to some of his friends but they were too daunted by the task he tried یہاں واشنگٹن کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے کچھ دوستوں کو کیا کیا inspire and pass on his enthusiasm کہ اس نے اپنے دوستوں کو جذبہ دلانے اور اپنا جوش دکھانے کی بہت کوشش کی لیکن but his friends لیکن اس کے جو دوست تھے daunted ہوتا ہے کہ وہ گھبرا گئے اس کام سے وہ بہت زیادہ task یعنی بہت اس کام سے خوف زیادہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے as he lay on his bed in his hospital room جب وہ ہسپتال کے کمرے میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا یا پڑا ہوا تھا with the sunlight streaming through the windows تو کیا ہوا کہ سورج کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی a gentle breeze blue the flimsy white curtains apart اور ہلکی ہلکی تھنڈی ہوا چل رہی تھی جسے flimsy ہوتا ہے ہلچل ہو جانا ہلچل ہوئی اس ہوا سے کسمیں white curtains سفید جو پردے پڑے ہوئے تھے کھڑکیوں کے اوپر apart وہ ایک سائٹ پر ہوئے and he was able وہ اس قابل ہوا to see the sky کہ اسے آسمان کو دیکھ سکتا تھا and the tops of the trees اور اسے درختوں کے جو tops ہیں مطلب ان کے سیرے ہیں وہ نظر آئے outside for just a moment یعنی کہ ایک لمحے کے لئے اس نے باہر آسمان کو اور درختوں کے سیروں کو دیکھا it seemed that there was a message for him not to give up ایسے لگتا تھا کہ اس بات میں نا وہ جو منظر اس نے ابھی دیکھا ہوا چلی ہے پردے ہلے ہیں اور اسے سکائے نظر آئے کہ اس منظر میں اس کے لئے ایک message تھا اسے یہ فیل ہوا کہ میرے لئے اس میں پیغام ہے اور کون سا پیغام ہے not to give up یعنی کہ ہمت نہ ہارنے کا پیغام موجود ہے اس منظر میں suddenly اچانک he an idea hit him اس کے ذہن میں ایک خیال آیا all he could do was move one finger وہ صرف کیا کر سکتا تھا کہ اپنی ایک انگلی کو حرکت مطلب وہ دے سکتا تھا نا and he decided to make the best use of it by moving his finger اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس انگلی کو حرکت دے گا اور اس سے best طریقے سے کام لے گا he slowly developed a code of communication with his wife تو اپنی انگلی کو حرکت دینے سے اس نے کیا کیا رفتہ رفتہ اپنی بیوی کو جو communication یعنی کہ بات پہنچانے یا کوئی خبر پہنچانے کا اس نے ایک code ڈھونڈ لیا code بنایا کہ اپنی انگلی کو tap کرتا تھا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں اس نے کوئی code اس طرح بنایا اپنی انگلی سے کام لیتا تھا وہ he touched his wife's arm with that finger وہ اپنی بیوی کا بازو اس انگلی سے چھوٹا جسے وہ ہلا سکتا تھا indicating to her اس بات کا وہ اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں اس نے جب بیوی کو بات کی اس کو arm کو tap کر کہ میں انگلی کو دوبارہ بلانا چاہتا ہوں پھر اس نے اسیم میتھرڈ تیپنگ ہر arm پھر اس نے یہی جو ہے اس کے اپنی بیوی بازو کو تھبکی دینے کا یہی طریقہ استعمال کرتا رہا اسے بتانے کے لیے کہ انجینئرز کو کیا کیا کرنا ہے کس طرح سے کام کرنا ہے اس سیم فولیش یہ بہت بے وکوفانہ عمل محسوس ہوتا تھا لیکن کیا ہوا منصوبہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اس نے کیونکہ بلائیا اور کہا میں کروانا چاہتا ہوں تو سب کو دوبارہ سے پلین ان کا شروع ہو گیا تیرہ سال تک واشنگٹن ٹیپ آؤٹ ہیس انسٹرکشن ویڈ ہیس فنگر آن ہیس وائف آم کیا ہوا کہ واشنگٹن جو ہے نا اپنی بیوی کے بازو کو اسی طرح ٹیپ کر کر یعنی کہ تھبکی دے کر ہدایت دیتا رہا انٹل اب کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہم شاندار پل دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے براؤکلین بریج براؤکلین کا جو عظیم شان پل ہمیں جو نظر آتا ہے اور وہ کیا ہے کہ ایک باہمت شخص جس نے حالات سے شکست نہیں کھائی اور نہ ہی وہ ڈر گیا یا دبا کسی سے اس نے اپنے جذبے اور اپنے عظم کی وجہ سے کیا کیا کہ سب چیزوں کو ہراتے ہوئے پوری شان و شوکت سے وہ پل آج بھی کھڑا ہے اور اس نے ہر حالات کو دیفیٹ کیا یعنی کہ حالات کو ہرا دیا اپنے سامنے مطلب تیرہ سال اب دیکھیں تیرہ سال تھوڑے نہیں ہوتے اور جس ایک انگلی کو ٹیپ کر کے اس نے وہ بریج بنوا دیا کہتے ہیں کہ یہ انجینئر اور ان کی جو ٹیم ورک تھی یعنی کہ مشترکہ جو کام ہے اس کے لئے خراج تحسین ہے اور ان انجینئر کا ایک ایسے آدمی پر یقین رکھ جس آدمی کو آدھی دنیا جو ہے وہ میٹ کہتی تھی یعنی کہ پاغل سمجھتی تھی کہ یہ تو پاغل ہے پاغل وغیلہ منصوبہ ہے اس تینجیبل منومنٹ تو دی لوف اینڈ ووشن آف اس وائف وہ کہتے ہیں اس تینجیبل منومنٹ کے ٹھوس یادگار کے طور پر اس کی بیوی کی محبت اور اخلاص کے طور پر جس نے تیرہ لمبے سال تیرہ سال تک اتنا لمبا عرصہ سبر کے ساتھ اس کو دی کوڈ کیا یعنی شوہر کے پیغامات انہیں پہنچایا اور انجینئرز کو بتایا کہ کیا کرنا چاہیے یعنی اس کا ہزبن جو چاہ رہا تھا وہ باتیں اس نے اپنے ہزبن کی انجینئرز تک پہنچ جائیں تیرہ سال تک نا کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک بہترین مثال ہے کہ نام مرنے والے جو روئییں ہیں نا ان کی ایک بہترین مثال ہے کہ جس نے کیا کیا کہ اس نے خوف نا جو جسمانی معذوری ہینڈی کیا اس کا تھا نا جسمانی معذوری آئی تھی اس کو اپنے اوپر غالب نہیں کیا اس اس معذوری پہ بلکہ یہ بندہ غالب آ گیا اور ایک اپنے ناممکن مقصد کو حاصل کر لیا یہ تھا ہمارا لیسن یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے